برائے بلندی درہجہ شردائے ملتی دافیہ بردود شاہی جفتاد نارائے سڑھا ہوا ہے ہمارے ادارے کے بہت سرگرم کانکون جناب دکٹر امرار جو ہے وہ ہسپلائز ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ان کی لیئے ان کی صحت یعبی کے لیئے درود پڑھئی ہے محمد مارک ابھی جیسے کہ آپ کو جمع ہوئے ہیں اور بہت ساری بھچوں نے یہاں پر سلسکانی کی اور کچھ باتیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ سلسکانی میں سب سے بہترین کی دیا ہے آپ کو جو ہے آز جو ہے اس پہ رہنا ہے موجود رہنا ہے اگر آز سے آگے پیچھے ہوئے تو بس سمجھ لیں اگر آز پہ آپ نے کمال حاصل کر لیا سمجھ لیں آدھے سے زیادہ سلسکانی آپ نے سیکھ لیا اور جو ہے اتار چڑھا ہو جو ہے وہ اڑک سلسلہ ہے لیکن آز سے آئے ہو رہنا ہے وہ سب سے اہم چیز ہے وہ سب سے محنط شدہ کی دیا ہے یعنی جس پہ سب سے زیادہ محنط کرنے کی ضرورت پڑھی ہے محمد مارک تو ہم سب جو ہے یہاں پر بیٹھ کے تھوڑی دیر آز کی پیٹنس کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک آز پہ ایک ساتھ بھائے بہتار رہے ہیں اچھا یہ ہوگی ہے اس کے ٹھیک اس کے ٹھیک اس سے اوپر جانا ہے وہ مزید اوپر جانا ہے کیسے جانا ہے دیکھیں یہ آز کرنی ہے ابھی ہم اوپر گئے تھے لیکن آپ لوگ اس کے اوپر نہیں آئے کوشش کرتے ہیں ہم 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 ہات ہم موسیقی 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 نہیں جار ہوتے لوگ تو آپ لوگوں نے اس طرح کی سلسخانی کرنی ہے اتنی دیر کی کرنی ہے سلسخانی کہ لوگ آپ کو جتنی دیر برداشت کر سکے دادہ آپ پڑھنا شروع کر دیں گے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا تو ایسا ہرگز نہ کریں سلسخانی کا ایک ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے پندرہ سے بیس میٹ کا بہت زیادہ ہوتا ہے اگر مولانے کے آنے میں تاخیر تو پچیس میٹ اس سے زیادہ آپ آپ نے سلسخانی ہرگز نہیں کرنی ہے بلکہ اس کے بعد پھر یہ سلسخانی کو ختم کر دینا ہے اور اگر مولانا پھر بھی نہ آئے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے کسی ساتھی کے ذریعے سلام پڑھوا دینا ہے ایک ساتھی سے پڑھوا ہے اگر پھر بھی مولانا نہیں آئے تو دوسرے ساتھی کو تیار کر لے کہ اگر مولانا اس کے بعد بھی نہیں آئے گے تو تم نے یہ سلام پڑھنا ہے ٹھیک ہے خود پڑھنے کی کوشش دا کریں کیونکہ آپ کو لوگ جو ہے پندرہ سے بیس میٹ پچیس میٹ برداشت کر چکے اگر اب اگر آپ پڑھیں گے تو لوگوں کے لئے باہر ہوگا ضرور پڑھئیے محمد اگر آپ پڑھنے کی کوشش دا کریں گے جس کے اہلے سلامی غتی میں نارگت خوڑا اب یہ لوگ اسکیل پہ آ گیا اگر یہ اسی اسکیل پہ قائم رہیں گے تو وہ آخر وقت تک لوگوں کے اثر انداز نہیں ہو لہا ہوگا اب یہ ایک مصرہ جو ہے ظاہر ہو گیا لیکن اب یہ لوگ جو ہے اس مصرے پہ یعنی اسی مصرے کے آخر وقت میں جہاں پر ہم ملاتے ہیں ایک جگہ ہوتی ہے کہ اس جگہ پہ جا گئے ٹھہرا ہو پیدا کرتے ہیں تو وہاں پر یہ لوگ دوبارہ جو ہے اسکیل مینٹین کر لے دیں اور یہ جب مینٹین ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کر رہا ہے اصل میں یہ ہے اس کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے دو پر پڑے گئے کلام میں کچھ کلام جو ہے تھوڑی بہت کمی بیشی ہے میں اس کو پشش کر رکھا ہوں کہ اس کو جو ہے آپ کو پڑھ کے بتاؤں جو ایک تو یہ قاف اور قاف کا مسئلہ جو ہے اس کو ہمیں درست کرنا ہے کیونکہ اگر ہم محضب معاشرے میں اگر قاف کہیں گے تو بری بات ہوگی جو لوگ سامنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں گے وہ لوگ کہیں گے یار اس کی تو قاف اور شین ہی صحیح نہیں ہے تو کیا سوسفانی کرے گا کیا استاد کا کیسا استاد کا شاگرد ہے کہ یہ اس کا قاف صحیح نہیں ہے تو قاف کو اور شین کو جو ہے آپ نے بہتر کرنا ہے ضرور پڑھئیے محمد والے محمد اللہ حضرت ملکوش غید پر میرے نامی غید اللہ زل کے خرم میں ہے قیام ہے تیرے اچھا جب ایک مصر کو دوبارہ اگر ریپیٹ کریں گے تو اس پہ تھوڑی بہت چینج ضرور کریں ایسا نہ ہو کہ دوسرا مصرہ بھی بلکل جو ریپیٹ کر رہے ہیں وہ بلکل ایسے ہی کہہ دیں تھوڑی ہلکا ہلکا فرق ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ دوبارہ کیوں پڑھ رہے ہیں اللہ فرق کے گھر میں ہے 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 اللہ فرق کے لے اللہ فرق کے لے موسیقی ملک شہدل پر مہدے ضرورت پڑھئیے محمد وعالی محمد اچھا ایک سطح اہم بات کہ جب ہم مجلس گاہ میں جاتے ہیں تو جب مجلس شروع ہونے والی ہوتی ہے تو پہلے تو آپ یہی سوچ کے جائے کہ میں ذکر مولا کے لیے جا رہا ہوں مولا میرے ذکر کو قبول فرمائے اور جب آپ مسند پہ بیٹھیں تو مسند پہ بیٹھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دل میں خیال کریں کہ میں یہاں پر ذکر شروع کرنے والا ہوں مولا میری مدد فرمائے اور اللہ و مولا دونوں قبول فرمائے سامنے اگر آپ کے ذہن میں یہ ہمارا عقیدہ تو ہے نا یہ کہ امام ذہن العابدین بی بی سیدہ اور تمام امام معصومین اور جتنے بھی چہردہ معصومین جو جو بھی لوگ ہیں وہ ملائکہ وہ سب تشریف فرمائے تو اب آپ کے ذہن میں وہ تمام چیزیں جو ہیں حضف ہو جاتی ہے کوئی بہت بڑا سرستان ہوں اور کوئی یعنی کہ اس طرح کے ذہن میں وہ سوال ہی نہیں رہا تھا کہ جب آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں وہ ہستیاں بہت جود ہیں تو اس تمام چیزیں جب آپ کے ذہن سے ختم ہو جاتی ہیں تو اب آپ بلکل پر فلوس ہو کے ذکر محمد و آل محمد کریں گے اور اگر کوشش کریں جیسے نماز میں نیت کرتے ہیں کہ میں ذکر آل محمد کرنے کے لئے بیٹھا ہوں اللہ قبول فرمائے بس اس کے بعد آپ کے ذہن میں تمام چیزیں ختم ہو جائیں گے خارج ہو جائیں گے اور اس کے لئے سب سے پہلے اپنے کسی ساتھی سے پتہ پڑھوالے یا ادھر والے تھے یا ادھر والے تھے اب ذہن نہیں کہ روزانہ ادھر والے سے پڑھوالے کبھی اس سے بھی پڑھوالے ٹھیک ہے نا گو کہ یہ یا یہ زیادہ اچھا پڑھا ہے اور ذہن میں یہ ہے کہ پیچھے والا اتنا اچھا نہیں پڑھے گا جبکہ پیچھے والا ہوتا ہوتا ہے ان دونے سے زیادہ پیچھے والے کو بی بی چاہ رہی ہوں کہ پیچھے والا بھی کبھی پڑھے تو آپ کسی بھی اپنے ساتھی سے کہہ دے کہ وہ ایک قطع پڑھ دے اس سے یہ ہے کہ اس کی پریکٹس بھی ہو جائے گی لوگوں سامنے اس کے پڑھنے کا ایک تجربہ ہو جائے گا اور ساتھ میں کبھی آپ نا بھی ہو تو وہ ذکر آلِ محمد چونکہ آپ نے اس سے شروع کروایا ہے تو جو بھی پڑھنا ہوگا تو وہ سواب آپ تک بھی پہنچے گا انشاءاللہ ہم لوگوں کا عقیدہ تو یہی ہے ضرور پڑھئیے محمد تو اپنے ساتھیوں کو اس طرح جو ہے کبھی نہ کبھی کسی کسی نہ کچھ اور یہ اپنا شیار بنا لیں کی ایک قطع جو ہے اپنے کسی ساتھی دگر مجلس میں ٹائم ہے ایک آپ نے ایک نورمل مجلس پڑھنی ہے جس میں بیس میٹ کا ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے تو بیس میٹ میں اگر یہ قطع ان سے یا ان سے یا پیچھے کسی سے پڑھوا لیا آپ نے تو آپ کے لیے یہ اچھا ہے کہ ایک قطع آپ کو اضافی نہیں پڑھنے پڑھائی گا ہم جیسے جعفر تیار میں رہتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہاں وہاں پہ پڑھا ہے ابھی یہاں پہ پڑھنا ہے ابھی وہاں پڑھنا ہے تو امون یہ ہوتا ہے کہ چھ مہرم اٹھ مہرم کو جو ہے ایک ہی چیزیں جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو لوگ جو ہے سبح سننے والے جو ہے راب میں سننے کے لئے ابھی تو سبح اتنے یہی پڑھا تھا تو اس میں یہ ہے کہ ایک قطع آپ کا بجھا آگیا آپ نے اگر صبح وہ قطع نہیں پڑھا ہے کسی ساتھی نے پڑھا ہے تو وہ تو ساتھی کے خاتے میں چلا گیا اب آپ رات میں جہاں وہ چیز سکتے دوبارہ تو یہ ہو جائے گا ذہن میں کہ ایک قطع آپ کا بجھ جائے گا ورنہ ہوتا ہی ہے کہ ابھی جیسے میں نے پڑھا اس کے تین دن بعد چار دن بعد پھر پڑھ ہوا تو وہ قطع میں اگر پڑھ ہوا تو لوگ کہیں گے یہ کیا آدمی ہے یہ ایک ہی چیز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اچھے سوستانی کے ڈیوریشن آپ نے پندرہ سے بیس منٹ کا ذہن میں رکھنا ہے کہ پندرہ سے بیس منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہی اس میں آپ کو تمام چیزیں اگر نہ بھی پڑھ سکیں تو اس میں کبھی آپ سلام چھوڑ دیں کبھی آپ جو ہے سوست چھوڑ دیں کبھی ایک قطع کم کر لیں تو عموان یہ ہوتا ہے کہ قطع پڑھیں اور اس کے بعد ایک سوست پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے سلام کی چار سے پانچ شیر پڑھیں اور چار پانچ بند کا ایک مرسیہ پڑھ دیں یہ تقریباً ڈیوریشن بیس سے بائیس منٹ کا ہو جاتا ہے یہ تمام چیزیں اگر آپ ریگولر پڑھیں تو اس میں جو ہے اپنے کسی ساتھی سے ایک قطع پڑھوالی آئی ان سے یا ان سے یا پیچھے والے کسی سے تو آپ کے پاس اپشن ہے کہ آپ قطع پڑھیں سوست چھوڑ دیں یا سوست ڈیریکٹ شروع کریں اور اس کے سلام پڑھ کے جو ہے مرسیہ پڑھیں بیچ پہ سلام اگر آپ کٹ کرتے ہیں تو مرسیہ کا ٹیمپو نہیں بن پا رہا ہوتا ہے اموان ہی ہوتا ہے کبھی میں نے تو بہت زیادہ مشاہدہ کیا ہے کہ اگر میں سلام کٹ کرتا ہوں تو مرسیہ پھر ویسا اٹھ کے نہیں آتا ہے جیسا اٹھ کے آنا چاہیے تو اموان ہم لوگ جو ہے سوست کو جو ہے کیونکہ خطع یہ پڑھتے ہیں خطع میرے ذہن میں کہ میں اس کے بعد یہ پڑھوں یا سوست میں بھگوں اموان جو ہے سوست رہ جاتا ہے ویسے سوست سے سوستانی ہوتی ہے بقول ہمارے استاذ کہے اگر آپ کسی مجلس میں اگر آپ کے بعد بہت ٹائم کم ہو تو آپ ایک سوست سے بھی ختم کر سکتے ہیں ایک سوست پڑھیں وہ تقریباً سمجھیں کہ وہ ہی مرسیہ تو سوست کو نہ کم کیا کریں بلکہ کوشش یہ کریں کہ جیسے خطع انہوں نے پڑھ دیئے تو آپ دریکس سوست پڑھیں اور اس کے بعد سلام کی چار سے پڑھیں اور کہیں ایسا ہو کہ پندرہ منڈ آپ کو دیئے گئے ہو تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ لے جہاں یا تو سوست کم کرنا ہے یا سلام کم کرنا ہے آپ کے پاس پندرہ منڈ اچھا نہیں ہماری سوستانی کا شیار یہ ہے کہ آس کے اوپر بلن تو استاد کا ادھارہ جہاں وہ آس سے ہی پہجانا جاتا ہے اموان دوسرے جو لوگ ہیں وہ وہ بھی شروع آس پہ کرتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں لیکن شروع آس سے کرتے ہیں سوست خانی جو ہے وہ آس سے ہی شروع کی جاتی ہے بلکہ اب تو نوحہ خانی بھی ازادان لوگ جو ہے آس سے منقوض خانی بھی آس سے شروع کر رہے تھے اور ساتھ میں جو ہے کبھی کبھی ناث خان ازاد کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بھی آس پہلے دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے نوحہ خانی ناث خانی شروع کرتے ہیں تو یہ آس کا بڑا عمل دخل ہے اور آس جو ہے صحیح آس پہ پڑھنا یہ احسن مارکہ ہے کہ آپ نے ایک قطع پڑھا تو آخر تک اس کے آس پہ قائم رہے یہاں پر یہ معاملہ ضرور ہے کہ جب آپ ایک ادارے سے وابستہ ہیں تو آس کا معاملہ جو ہے آپ کے ہاتھ سے نہ نکننے پائے تو ہمیں جو ہے جس آس پہ آپ نے شروع کی ہے تو اب اگر جو ہے یعنی کہ آپ سب ایسا ہو کہ پڑھا نہیں جا رہا ہو تو تب بھی آپ نے اس کو بھرپور اسی طرح ختم کرنا اسی آس پہ ختم کرنا